ہلو ملک بھرمین کسی ہر آپ سب ملکم میرین ویڈیو تو آج کی بری بھی ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنی 2D car racing game میں اسکرپٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے ہم اپنے برٹرن کے طرح کیسے گاڑی کو چلا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک سکرپٹ کر لیتے ہیں ہم кар movement کے نام زیادہ اسکرپٹ کر ریئیٹ کرتے ہیں تو car movement اور اس کے بعد ہم اس سے ایٹ کر کے اپنے فولٹر میں بھینک دیتے ہیں اس کے والے فولٹر میں بھینک دیتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا کہ ہم سب اس چیز کو ریموف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر ویریبل بنائیں گے ایک کارڈ مومنٹ سپیڈ کا اور ایک روٹیشن سپیڈ کا دوسرا ویریبل ہم کارڈ ویل جوائنڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ویل جوائنڈ ایک فرانڈ کا اور بیک دونوں کا یہ ویریبلز بنا لیں گے اس کے بعد ان کو دونوں کو پبلک کر دیں گے ہم نے اس کے بعد یہاں پر ریجیل بورٹی کے ویریبل کسیٹے ہیں جنگ دیو اور کارڈ سے آخording کے نیوم سپیڈ کے پر اس کے بعد پیئوٹOWٹ مومنٹ اور اس کے بعد پیائوٹ وہیٹ کو روٹیشن اب ہم نے یہ چھے ویریبل بنائے ہیں ان میں دونوں میں کارب مومنٹ سپیڈ ہے اور روٹیشن سپیڈ ہے یہ دنوں ہم جو مومنٹسپیڈ ہے اور یہاں روٹیشن حصہ ہم اپنا بتائنگی ہے اور یہاں سے ہم اسے انسپیکٹر سے ہم اسے یہاں سے ویلی کو چینج کر سکتے ہیں اور ہم نے جتنی روٹیشن یا ہمیں موومنٹ رکھنے ہوگی ہم وہاں سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویل جوائنٹ کی تو ہمارے پاس جو بیگ ویل ہے اور جو فرنڈ ویل ہے ہم ان دونوں کو یہاں پر یوز کریں گے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ریجڈ بوڈی پر تو یہ ریجڈ بوڈی ہماری کار کی جو ریجڈ بوڈی یوز ہو رہی ہم اسے یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بات کرتے ہیں موومنٹ کی اور روٹیشن کی جو موومنٹ ہوگی ہم موومنٹ کی Over Lu MIT کریں گے اور موومنٹ کی والیو ہوگی ہم بیٹن کے طرح ividã号 کریں گے یہ دونوں value کو ہم بیٹن کے طرح iopt کریں گے اب یہاں پر ہم اپ ڈیٹ کا امی ثرق بناتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک کنڈیشنを لاتے ہیں ا اف ارپر موومنٹ میں ولی دیتے ہیں اردے موومنٹ ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں اسی طرح ہم روٹیشن میں جاتے ہیں اور انپوٹ.getacces raw اور ہم ہوریزونٹلی کر دیتے ہیں اور اسے ہم نے ملٹیپلائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بھی روٹیشن کو کسی اور ذریقے سے ملٹیپلائی کرنا ہے اب یہاں پر ہم فکس اپڈیٹ کے میتھر میں آجاتے ہیں اور یہاں پر ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ایف مووومنٹ is equal to zero اگر موومنٹ 0 ہے تو یہاں پر یہ کنڈیشن اگر یہ کنڈیشن true ہے تو یہ کام کروایا ہے کہ backwheel.use motor کے جو موٹر ہے نا tire کی وہ use نہ کرتے تو فالس کرتے اسی طرح ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ frontwheel.use motor equal to false تو backwheel اور ہم دینوں کو موقع اگر یہ کنڈیشن true ہے تو ان دونوں کو فالس کرتے otherwise اگر یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو ان دونوں کو ہم ان دونوں tires کی جو موٹرز ہیں ان دونوں کو true کرتے تو ہم نے یہ لگ دیا کہ backwheel.use motor true اور اس کے بعد ہم یہاں پر کر دیتے ہیں frontwheel.use motor equal to true تو اس طرح ہم نے ان دونوں کو true کر دیا اور کنڈیشن ہمیں لگا دیا کہ اگر value zero ہے تو پھر فالس کر دیا value کے زیادہ ہے تو zero سے زیادہ ہے تو وہ کر دیتے ہیں جو مومنٹ ہے ہماری یہ اوپر یہاں سے get کر رہا ہے value ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک motor joint 2D یہ use کرنا جو ہمارے کار کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور اسے ہم نے ایک variable بنا دیا اور یہاں پر ہم اس کی value set کر دیتے ہیں اس کے دو پرامیٹر جن کو set کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے ایک motor speed جس کو ہم اپنی جو movement get کی ہم نے وہاں سے speed دے دیں گے اور یہاں پر ایک ہوتا ہے max talks جو یہ جب maximum speed ہوگی وہ کتنی ہوگی ہماری maximum speed 10,000 ہوگی تو یہ اس میں جو 2D joint ہے اس میں یہ 2 variables جو دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ان دونوں کو جو ہم نے variables بنائے ہیں motor کو ہم دے دیتے ہیں back wheel dot motor is equal to ہم جو motor کا variable بنا کے اس میں 2 values دیں ہیں movement کی وہ دے دیتے ہیں اس طرح front wheel بھی same اس طرح motor is equal to motor 2D ہم نے جو پر variable بنائے تھے ان دونوں سے اس value کو دے دیا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ motor speed ہماری اور جو maximum ہوگی یہاں پر set ہو جائے گی یہاں پر ہم car body سے region body کو add کروا جاتے ہیں مطلب کہ جو ہماری region body تھی ہم نے اس کا نام دیا تھا car body dot add torque add torque یہاں پر ہمارے پاس جو z rotation ہوگی وہاں پر یہ z rotation move کروائے گی تو یہاں پر duration ہم نے دے دیا اور اس کے بعد جو ہم rotation speed رکھی تھی اس کا multiply کر رہا ہے اور time dot delta time اس کا multiply کروا دیا تو یہ تھا اتنا سا کام skip میں اب ہم آجاتے ہیں اپنے opportunity tool میں اور یہاں پر ہم skip کو attach کرتے ہیں اپنی car کے ساتھ i think میں نے already attach کی تھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں چیزیں add کرنی ہیں جو کہ ہم نے skip کے ساتھ public کی تھی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں wheel, front wheel اور back wheel یہ دونوں کو یہاں پر add کر دینا front اور back wheel کو اور اس کے بعد ہم نے جو rigid body رکھی تھی car body کے نیم سے ہم نے یہاں پر rigid body کو add کر دینا car body کے نیم سے یہ تینوں چیزوں کو add کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اب game play کر دکھاتے ہیں تو ابھی آپ کو movement نہیں کرے گا جب تک ہم اس میں value add نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے movement کو zero رکھا تھا تو یہاں پر ہم value add کر دیتے ہیں 10 اور اس کو فی الحال کے لئے 10 کر دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم button press کر رہے ہیں تو ہمارے پاس check box لگے ہیں true ہو رہے ہیں جب ہم بتائیں کیونکہ ہم نے condition لگا ہے if movement is equal to true تو value check box میں use motor true ہو جائے تو اس ویسے یہ true ہو رہے تھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں گاڑی کو center میں کر دیتا ہوں اور یہاں پر ابھی میں script کو false کر دیتا ہوں میں نے script کو false کیا ہے اور اس کے بعد ہم ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ motor کام کیسے کرتی ہے اب میں نے game کو play کیا لیکن میں نے script کو false کیا ہوا آپ یہ دیکھئے گا کہ میری script جو car moon اب میں یہاں پر میں آجاتا ہوں فرنٹ ویل پہ میں نے یہاں پر use motor کو true کیا میں نے true کرنے کے بعد یہاں پر میں یہاں value دیتا ہوں اس میں positive 10 جیسے میں positive 10 دیا تو گاڑی آپ دیکھیں پیچھے کی طرف move کر رہی ہے یہ دیکھئے اور یہاں پر اگر میں یہاں پر value دیتا ہوں negative 10 تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ گاڑی ہماری forward move کر رہی ہے اب یہ دیکھئے forward move کر رہی ہے تو یہاں پر یہ scene ہوتا ہے جو اس کی movement ہوتے نہیں اگر ہم مطلب کہ forward کریں گے تو backward ہو جائے گا تو forward جائے گا اس کے لئے ہمیں اندر skip میں جا کے value کو change کرنا پڑے گا سیم اس طرح دوسرے tire میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم پچھلے tire میں بھی اگر ہم positively کرتے ہیں تو وہ مطلب کو الٹی جاتی ہے negative دیتے ہیں تو وہ front کی forward جاتی ہے گاڑی تو اس لئے ہمیں skip میں جانا ہے اور skip سے جا کے اس کی value change کرنی ہے تو میں پھر سے اب اپنے skip کو enable کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں value دے جاتا ہوں 20 اور اس کی value میں دے جاتا ہوں 2000 اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اب ہم گاڑی کو اچھلاتے ہیں تو یہ اگر میں front کا button forward button باتا ہوں right button باتا ہوں left side پہ جا رہی ہے left side پہ گاڑی جا رہی ہے مطلب کہ ulti side پہ گاڑی جا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں skip میں آ جانا اور یہاں پر جو ہم نے movement میں value دے جی تھی اسے ہمیں minus کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے value کو minus کر دیا اور اگر ہم up button دباتے ہیں مطلب کہ right والا button مطلب کہ up والا button مطلب کہ گاڑی آگے جائے گی اور down والا button دباتا ہوں تو گاڑی پیچھے جائے گی اور اسی طرح same script rotation بھی left right والا button سے rotate کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے rotation ہوریزونٹلی رکھئے تو اس طرح rotate بھی ہم کروا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بلکل مزے کی movement ہو رہی ہے گاڑی کی تو فرنڈز یہاں سے اگر ہم اپنے rotation کو بڑھا سکیں تو ہم اپنے حساب سے جتنا بڑھانا ہے وہاں سے اتنا rotation کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے کہ ہم اس سے buttons کے طرح کیسے ui button کرتے ہیں ہم اس کے طرح کیسے ایڈ کرائیں گے کیونکہ ہمیں کل کو اپنے موبائل میں یہ game کو چلانا ہے تو ہم اسے موبائل view کیسے کریں گے لائک موبائل کے جو ui button ہوں گے اس سے کیسے movement کریں گے لائک جیسے ہل کل میں ہم یہ buttons use کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے keyboard buttons use کریں تو ہم موبائل میں ui buttons لگانے پڑھیں گے اس کے طرح کیسے مومنٹ کرنی ہے وہ ہم آنے والی ویڈیویں پڑھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو ویڈیو لائک کریں اور کوئی مسئلہ آتا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں thank you ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ